پیچھے نہیں چھپتے جس پروجیکٹ پہ میں آپ کو لے کے آیا ہوں اس پروجیکٹ کی تاریخی اہمیت اس لیے بھی اہم ہے کہ پاکستان میں اور پنجاب میں پچھلے کئی برس میں جو گورننس کا موڈل چلا وہ موڈل یہ تھا کہ مسائل کو استعمال کر کے اپنی پروجیکشن کی جائے لیکن مسائل کو حل نہ کیا جائے جو سابق وزیراعالہ تھے شہباز شریف وہ ہر سال مونسون کے موسم میں کھڑے پانی میں تصویریں کھچباتے تھے اور اس کے بعد وہاں پہ پریس سے بات کرتے تھے اور چلے جاتے تھے اور کبھی اس سوال کا جواب نہیں دیا کہ ہر سال انہی جگہوں پر پانی کیوں کھڑا ہوتا ہے اور آخر اس کے نقاس کا کوئی انتظام کیوں نہیں کیا جاتا کسی نے مجھے یہ بات بھی بتائی کہ ایک دفعہ ان سے کسی نے یہ بات پوچھی اور انہوں نے کہا کہ آپ انڈر گراؤنڈ وارڈر ٹینک بنوائیں اور بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم کسی اس چیز میں پیسے نہیں لگانا چاہتے جو زمین کے اندر ہو اور لوگوں کو نظر نہ آئے لیکن یہ تحریک انصاف کی حکومت کا طریقہ نہیں یہ وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کا طریقہ نہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آتے ہی بارش کا مسئلہ وہ مسئلہ ہے جس پہ تحریک انصاف کی حکومت نے سب سے پہلے توجہ دی وزیراعلا پنجاب نے یہ ہدایت کی کہ لاہور کے وہ تمام پوائنٹس کی شناخت کی جائے جہاں پر پانی کھڑا ہوتا ہے اور یہ بھی اندازہ کیا جائے کہ یہاں پر کتنا پانی زیادہ بارش کی صورت میں جمع ہو سکتا ہے حکومت نے اور اہلکاروں نے نو ایسے مقامات کی نشاندہ ہی کی اور یہ تیپ آیا کہ نو مقامات پر بہت بڑے زیر زمین سٹوم وارٹر سٹوریج ٹینک بنائے جائیں گے اور انہی میں سے ایک ٹینک جو آج بن رہا ہے اس کے ساتھ آپ لوگ کھڑے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں اس سلسلے میں جو پہلا ٹینک ہے لارنس روڈ والا وہ مکمل ہو چکا ہے اور وہ پندرہ لاکھ گیلن پانی سٹور کر سکتا ہے یہ والا جو آج جس ٹینک پہ آپ کھڑے ہیں کشمیر روڈ والا یہ بھی قریباً پندرہ لاکھ گیلن کا سٹوریج ٹینک ہے اور اس پہ بھی بڑے زور و شور سے کام جاری ہے وارٹر پمپنگ کی پائپ لائنز ڈال رہی ہیں اور پچاس فیصد کنسٹرکشن ہو چکی ہے پروجیکٹ ڈاکومنٹ کے مطابق یہ مارچ دوہزار بائیس میں مکمل ہونا تھا لیکن وزریعالہ پنجاب کی ہدایت پہ اسے وقت سے پہلے اگلے سال فروری میں کھول دیا جائے گا اسی طرح شیرہ والا گیٹ پہ جہاں پہ فلائی آور بھی بن رہے ہیں وہاں پہ بھی ایک پندرہ لاکھ گیلن کا سٹوریج ٹینک بنایا جا رہا ہے اور وہ بھی انشاءاللہ اگلے سال مارچ میں مکمل ہو جائے گا اور کھول جائے گا اس سے اگلا کذافی سٹیڈیم میں بہت بڑا چالیس لاکھ گیلن کے دو ٹینک بننے جا رہے ہیں اور اس کے بعد تاجبرا بی بلوک راوی بلوک اور ایسے کئی مقامات پہ یہ ٹینک بنیں گے یہ ٹینک نہ صرف بارش کا پانی کھڑا نہ ہونے میں آپ کی مدد کریں گے بلکہ اس پانی کو کنزرف کیا جائے گا اس کو استعمال کیا جائے گا یہاں پہ ایک لوری ہائیڈرنڈ بنے گا جس سے واسا پی ایچ اے ون ون ٹو ٹو کے ٹرک جو ہیں وارڈر باؤزر جو ہیں وہ بھر سکیں گے اور اس پانی کو استعمال کر سکیں گے یہ وہ ترقی ہے دور میں ترجمان پنجاب حکومت ہستان خبر میڈیا سے گفتگو کرے جبکہ دوسری جانب کراچی میں نون لیگی رہنما احسان اقبال کراچی میڈیا سے گفتگو کر رہا ہے اور پسماندہ علاقوں تک ایک سے دہشتگردی کو ختم کرنے کے لیے ہم نے امریکہ کے ڈالروں کا سہارا نہیں لیا اس سے پہلے ہم دہشتگردی کے خلاف جنگ کرتے تھے جتنا امریکہ سے ڈالر ملتے تھے ہماری حکومت نے نواز شریف صاحب نے مسلح افواج کو بلینک چیک دیا کہ آپ کی جتنی ضرورت ہوگی ہم اپنی ضرورت سے کاٹ کے آپ کو پیسہ دیں گے مگر ہم نے دہشتگردی کو شکست دینی ہے انجاب حکومت حسان خاور میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں کوئی کہتا تھا کہ تحریک عدم عدمات لے کے آئیں کوئی کہتا تھا لانگ مارچ کریں اور جلسے کریں فروری گزرا مارچ آ گیا مارچ میں ایک نئی بحث شروع ہو گئی پاکستان پیپلز پارٹی والے یہ کہنے لگے کہ ہم نے اسیبلیوں سے نہیں جانا اور نون والے یہ کہنے لگے کہ ہم نے لنڈن سے نہیں آنا اور یہ آنے جانے کی بحث جو تھی یہ جاری رہی اور انہوں نے کہا پہلے تم پہلے تم لنڈن سے آؤ پھر ہم جائیں گے انہوں نے کہا پہلے تم جاؤ پھر ہم لنڈن سے آئیں گے اور یہ بات بھی تیہ نہ پائیں اپریل کے مہینے میں بلاول بھٹو نے جو شو کاؤز نوٹس پھارا وہ شو کاؤز نوٹس نہیں تھا وہ در حقیقت پی ڈی ایم کا کریکٹر سیڈیفکیٹ تھا جو اس دن پھٹ گیا اور اس کے بعد یہ دونوں پارٹیاں اے این پی اور پاکستان پیوٹس پارٹی پیڈی ایم کی پیچھے نہیں چھپتے جس پروجیکٹ پہ میں آپ کو لے کے آیا ہوں اس پروجیکٹ کی تاریخی اہمیت اس لیے بھی اہم ہے کہ پاکستان میں اور پنجاب میں پچھلے کئی برس میں جو گورننس کا موڈل چلا وہ موڈل یہ تھا کہ مسائل کو استعمال کر کے اپنی پروجیکشن کی جائے لیکن مسائل کو حل نہ کیا جائے جو سابق وزیراعالہ تھے شہباز شریف وہ ہر سال مونسون کے موسم میں کھڑے پانی میں تصویریں کھچباتے تھے اور اس کے بعد وہاں پہ پریس سے بات کرتے تھے اور چلے جاتے تھے اور کبھی اس سوال کا جواب نہیں دیا کہ ہر سال انہی جگہوں پر پانی کیوں کھڑا ہوتا ہے اور آخر اس کے نقاس کا کوئی انتظام کیوں نہیں کیا جاتا کسی نے مجھے یہ بات بھی بتائی کہ ایک دفعہ ان سے کسی نے یہ بات پوچھی اور انہیں کہا کہ آپ انڈر گراؤنڈ وارڈر ٹینک بنوائیں اور بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم کسی اس چیز میں پیسے نہیں لگانا چاہتے جو زمین کے اندر ہو اور لوگوں کو نظر نہ آئے لیکن یہ تحریک انصاف کی حکومت کا طریقہ نہیں یہ وزیراعالہ پنجاب سردار عثمان بزدار کا طریقہ نہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آتے ہی بارش کا مسئلہ وہ مسئلہ ہے جس پہ تحریک انصاف کی حکومت نے سب سے پہلے توجہ دی وزیراعالہ پنجاب نے یہ ہدایت کی کہ لاہور کے وہ تمام پوائنٹس کی شناخت کی جائے جہاں پر پانی کھڑا ہوتا ہے اور یہ بھی اندازہ کیا جائے کہ یہاں پہ کتنا پانی زیادہ بارش کی صورت میں جمع ہو سکتا ہے حکومت نے اور اہلکاروں نے نو ایسے مقامات کی نشاندہ ہی کی اور یہ تیپ آیا کہ نو مقامات پہ بہت بڑے زیر زمین سٹارم وارٹر سٹوریج ٹینک بنائے جائیں گے اور انہی میں سے ایک ٹینک جو آج بن رہا ہے اس کے ساتھ آپ لوگ کھڑے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں اس سلسلے میں جو پہلا ٹینک ہے لارنس روڈ والا وہ مکمل ہو چکا ہے اور وہ پندرہ لاکھ گیلن پانی سٹور کر سکتا ہے یہ والا جو آج جس ٹینک پہ آپ کھڑے ہیں کشمیر روڈ والا یہ بھی قریباً پندرہ لاکھ گیلن کا سٹوریج ٹینک ہے اور اس پہ بھی بڑے زور و شور سے کام جاری ہے وارٹر پمپنگ کی پائپ لائنز ڈال رہی ہیں اور پچاس فیصد کنسٹرکشن ہو چکی ہے سلسلمنٹ کے مطابق یہ مارچ دو ہزار بائیس میں مکمل ہونا تھا لیکن وزریعالہ پنجاب کی ہدایت پہ اسے وقت سے پہلے اگلے سال فروری میں کھول دیا جائے گا اسی طرح شیرہ والا گیٹ پہ جہاں پہ فلائی آور بھی بن رہا ہے وہاں پہ بھی ایک پندرہ لاکھ گیلن کا سٹوریج ٹینک بنایا جا رہا ہے اور وہ بھی انشاءاللہ اگلے سال مارچ میں مکمل ہو جائے گا اور کھول جائے گا اس سے اگلا کذافی سٹیڈیم میں بہت بڑا چالیس لاکھ گیلن کے دو ٹینک بننے جا رہے ہیں اور اس کے بعد تاجبرا بی بلوک راوی بلوک اور ایسے کئی مقامات پہ یہ ٹینک بنیں گے یہ ٹینک نہ صرف بارش کا پانی کھڑا نہ ہونے میں آپ کی مدد کریں گے بلکہ اس پانی کو کنزرف کیا جائے گا اس کو استعمال کیا جائے گا یہاں پہ ایک لوری ہائیڈرنڈ بنے گا جس سے واسا پی ایچ اے ون ون ٹو ٹو کے ٹرک جو ہیں وارڈر باؤزر جو ہیں وہ بھر سکیں گے اور اس پانی کو استعمال کر سکیں گے یہ وہ ترقی ہے جبکہ دوسری جوانے کراچی میں نون لیگی رہنما احسان اقبال اور پسماندہ علاقوں تک تعلیم صحت اور روزگار کو پہنچانا تھا اسی طرح ملک سے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے ہم نے امریکہ کے ڈالروں کا سہارا نہیں لیا اس سے پہلے ہم دہشت گردی کے خلافی جنگ کرتے تھے جتنا امریکہ سے ڈالر ملتے تھے ہماری حکومت نے نواز شریف صاحب نے مسلح افواج کو بلینک چیک دیا کہ آپ کی جتنی ضرورت ہوگی ہم اپنی ضرورت سے کاٹ کے آپ کو پیسہ دیں گے مگر ہم نے دہشت گردی کو شکست دینی ہے انجاب حکومت حسان خاور میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں کوئی کہتا تھا کہ تحریک عدم عدمات لے کے آئیں کوئی کہتا تھا لانگ مارچ کریں اور جلسے کریں فروری گزرا مارچ آ گیا مارچ میں ایک نئی بحث شروع ہو گئی پاکستان پیپلز پارٹی والے یہ کہنے لگے کہ ہم نے اسیبلیوں سے نہیں جانا اور نون والے یہ کہنے لگے کہ ہم نے لنڈن سے نہیں آنا اور یہ آنے جانے کی بحث جو تھی یہ جاری رہی اور انہوں نے کہا پہلے تم پہلے تم لنڈن سے آؤ پھر ہم جائیں گے اور یہ بات بھی تیہ نہ پائیں اپریل کے مہینے میں بلاول بھٹو نے جو شو کاؤز نوٹس پھارا وہ شو کاؤز نوٹس نہیں تھا وہ در حقیقت پی ٹی ایم کا کریکٹر سیڈیفکیٹ تھا جو اس دن پھٹ گیا اور اس کے بعد یہ دونوں پارٹیاں اے این پی اور پاکستان پیپلز پارٹی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی 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 موسیقی